ہم تو اگر اپنے سواری پہ سوار کار میں سوار ہونا یا بائیک پہ سوار ہوں کوئی اپنی بات سنائے بھی ہم سے کچھ کہے بھی نہ تو یار سنتے کہاں آج تو ہم کار میں سوار ہیں آج تو ہم بائیک پہ سوار ہیں اور لوگوں سن لیا کرو پتہ نہیں کتنا ضرورت مند ہے اور لوگوں سن لیا کرو پتہ نہیں کیسا حاجت مند ہے یار حاجت والے کی حاجت پوری کیا کرو میرا ایک دوست میرے ساتھ تھا میں سفر کا زادہ خدا کی قسم میں نے یار اس کا طریقہ دیکھا زندگی کا نا تو یار میرے دل کی دنیا بدل کے رہ گئے میرے ایک دوست تھے ہم لوگ سفر کر رہے تھے جیسے ہم ریلوے سٹیشن سے باہر نکلے نا تو رکشہ والا دوڑ کے آیا آپ نے دیکھا ہوگا ان کا تو کام ہے سواری کو تلاش کرنا بھائی کام ہے کہ نہیں وہ دوڑ کے آیا کہاں جائیں گے ہوتا کہ بھائیوں نہیں ہوتا جیسے ہم ریلوے سٹیشن سے باہر نکلے نا رکشہ والا بھاگ کے آیا کہاں جائیں گے مولانا کہاں جائیں گے پولیس والا دوڑ کے آیا پولیس والے چاہتے ہیں کہ وہ عریب قریب نے آیا ریلوے سٹیشن کے یہاں بھیڑ بھاڑنا وہ بھگاتے ہیں اور رکشہ والے سواری کے قریب جاتے ہیں وہ رکشہ والا ہمارے پاس دوڑ کے آیا تو پولیس والا اس کے پاس دوڑ کے آیا پولیس والے کے ہاتھ میں ایک سوجا تھا اور رکشہ والے کے تائر میں اس نے سوجہ مار کے پنچر کر دیا اور وہ رکشہ وہ طوالہ تھا جو پائیڈل سے چلتا آج تو الیکٹرک لکشہ آگئی ہے لیکن یار وہ آدمی جو غور کرو 20 روپے کی سواری بیچارہ لے کے جاتا ہو اور دن بھر میں 304 سو کماتا ہو یار اس کے ٹائر میں پنچر کر دیا سواری کا تو مقصد ہی نہیں ہے کہ اس کے رکشہ میں بیٹھ جائے لیکن پلس اس کا نقصان ہو گیا اور اس کا دل کتنا ٹوٹا ہو وہ اس وقت اس کے دل کا عالم کیا ہوگا یہ سب رب جانتا ہے تو اس کا احساس نہیں کر سکتے تمہارے دل میں صرف یہ ہے کہ اس کا صرف ٹائر پنچر ہوا لیکن تجھا پتہ نہیں اس کی تو ساری کمائی پنچر نہیں وہ لاکھوں سے نہیں کماتا وہ سیکڑوں سے کماتا یار پولیس والے ہیں جیسے ٹائر میں پنچر کیا ہوا نکلی وہ رکشہ والا جو ادھر سے شور مچاتا رہا تھا مولانا جی کہاں جاؤگے کہاں جاؤگے یار جیسی ٹائر میں پنچر ہوا خدا کی قسم پلکل خاموش ہو گئے اسے پتہ تھا کہ جو میرے پاس ہتھیار تھا جن سے لے کے جاتا میں کمائی کرتا وہ بکار ہو چکا ہے یار اس وقت اس کا چہرہ خدا کی قسم دیکھنے کے عالم میں دیکھنے کے قابل تھا قابل رحم اس کا چہرہ تھا میں کچھ بول نہیں پایا تک میں خاموش ہی تھا میرا جو دوست میرے ساتھ تھا اس نے جیب سے چلدی سے سو کا نوٹ بکار اور رکشہ والے کے ہاتھ میں تھما دھما یار میں دیکھ رہا تھے میری آنکہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی جبکہ وہ ہمیں بٹھا کے لے کے جاتا تو زیادہ زیادہ تیس یا چالیس روپے سے زیادہ سے اس کی مزدوری نہیں ہو پا لیکن اس نے سو کا نوٹ نکال گیا میں نے کہا یار یہ تم نے کیا کیا آگے بڑھ کے میں نے پوچھا رکشہ والے نے منع بھی گیا نہیں نہیں رکلو میں نے کہا بھائی یہ تم نے کیا کیا کہنے لگے مولانا تمہیں کیا پتا رکشہ والے نے اپنا کام کیا وہ سواری تلاش کرنا اس کا کام تھا وہ ہم تم پھاک کے آیا پولیس والے نے اپنا کام کیا اس کا کام تھا وہاں بھیڑ جمع نہ ہو اس نے پنچر کر کے اسے روکا یار ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری تھی ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری تھی ان دونوں نے اپنا کام کیا میں نے پیسے دے کے تاکہ اس کی سواری کا بھی بدلہ ہو جائے اس کا پنچر بھی جڑ جائے میں نے اپنا کام پورا کر دیا اس کی مدد کر کے ہائے ہائے درہا غور کرو یار وہ غریب ہے کتنا خوش ہوا ہوگا درہا غور کرو یار کتنا خوش ہوا ہوگا وہ ایک دن نہیں اس نے کئی دن تک دعائیں دیا کہ بھی ایسا بھی زندگی میں میرے یارہ کام کیا کرو ہماری زندگی میں تو لوگوں کو گالیاں دینا لکھا ہے ہم نے تو لوگوں کو ستایا ان کی مینڈے کٹی ہیں ہم نے تو ان کو برا بھلا کا یار کبھی ایسا بھی کام کیا کرو تو لوگوں کو دن تم سے خوش ہوا رہا کریں